دوستو ہمارے سامنے سب سے بڑی سمسیاں آتی ہے کہ یہ سوچنے کے لیے کہ ہم وکسٹ ہیں یا وکسٹ راست ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ کیا ہم راست ہیں اس بات پہ بھی چنتن منن کریں وکسٹ اور وکاس شیل تو بات کی بات ہوتی ہے جہاں تک پرزنٹ سینریو کی بات ہے جس میں کورونا جو ہے ہے اس نے بہت بری طرح سے تباہی مچا رکھی ہے تو کئی نہ کئی وہ ہمارے اوپر ایک پرشنچن ہے اور اس آپدہ کے اندر ہم کچھ ایسی ویویس سائے دیکھ رہے ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ ہمارا جو تھنک ٹینک ہے سوچ نے وچارنے کی شکتی وہ ختم ہو چکی ہے کہ ایک عام آدمی کی بات سوچیں ہیں تو الیکشن کمب اور بھی جتنے بھی جو گتی ویدیاں ہیں اس میں جو حصہ لیا ہے وہ تو ہم نے جنتہ نے لیا ہے تو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے ایسا کر دیا اس گورنمنٹ نے ویسا کر دیا لیکن ultimate کرنے والے کون ہیں ہم جنتہ ہی ہیں کسی بھی جنتہ سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ یدی کمب میں نہیں جائیں گے تو آپ کے ویروت کاروائی کی جائے گی یا آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ کے ویروت کاروائی نہیں کی جائے گی لیکن خید کا ویشہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کے وہ کر دیا نوٹیفیکشن جاری کر دیا سب چھوپ بیٹھ ہیں اتنے بڑی بڑی ویوستہ ہیں administrative وی اور political ویوستہ ہیں کسی نے ویروت نہیں کیا کسی کے دباغ میں اتنی بات تک نہیں آئی کہ یہ corona کی استطیق سے گجر رہے ہیں اور اب یدی بیماری ہو گئی تو ہم کیسے بچائیں گے اس کو ہمارے پاس ووٹر لسٹ کی سوچنا تو ہے کہ کس گاؤں میں کتنے ووٹرز ہیں کون سا ووٹر کس طرح کا ہے ہر ایک مانسکتہ کا ہمارے پاس چارٹ ہے لیکن کیا ہمارے پاس اس طرح کی ویوستہ نہیں ہو پائی کہ ہمارے پاس اپنے ووٹرز کے لیے oxygen cylinder ہیں یا نہیں ہے یہ ویوستہ کون کرے گا کیونکہ ہم سوچا بھی نہیں تھا اور سوچا نہیں تھا تو یہ ہمارے جمعیدار ویفت کی نام کامیابی ہے کہ یہ ویچار ان کے دماغ سے کیسے اڑ گئے کبھی سوچا نہیں تھا اس لیے ویچار اڑ گئے یادی وہ جنتہ کے بیش میں آتے ان کے دکھ دیکھتے تو ان کو بات پتہ لگتی کہ کس طرح سے جنتہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ میں پرشاسنک دھاچے کے ساتھ جڑا ہوں کچھ دن میں نے نائے پیسلدار کا کام کیا ہے وہاں پر کوٹلا کے اور باسوارا میں آنند پوری کے اندر تو پرشاسنک دھاچے کا مجھے تھوڑا سا سمجھنے کا موقع ملا تو میں نے پایا کہ اس میں بہت ہی زیادہ ایک سڑن ہے جنتہ کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا ہمارے یہ تحصیل میں جنتہ کو باتنے کے لیے کمبل آتے تھے آٹا آتا تھا گریبوں کو دینے کے لیے لیکن وہ کبھی دیا نہیں جاتا تھا میں لڑتا تھا اس کے لیے اور میرے ساتھ بھی لڑائی ہوتی تھی اور دھمکیاں بھی ملتی تھی کہ آپ کیا کروگے آپ کو ہم سسپینٹ کر دیں گے آپ کو ہم یہ کرا دیں گے لیکن وہ چونے کار جاتے تھے ان کمبل کو کبھی بڑھتے نہیں تھے میں شکایت کرتا کلیکچر سے جب جا کر کے وہ وہاں سے سامان ملتا تھا ٹی وی کے حالت یہ تھی کہ ساکھ شرطہ کے لیے ٹی وی آئے ہوئے تھے لیکن وہ ادھیکاریوں کے گھر میں تھے تو جب ہم اس طرح کے ڈھانچے کی بات کرتے ہیں تو جنتہ کا ہم کہاں نیحل کریں گے اور یہ میں نہیں کہتا کہ راجسان کے اندر ہی تھا یہ پورے دیش میں ہماری ایوازتہ ہیں یہ administrative ڈھاچہ جو ہے وہ صرف اپنے کے لیے ٹکا ہوا ہے جنتہ کی سیوہ کرنا وہ کبھی بھی مجھے نہیں دیکھتا میں نے آج تک اپنے گاؤں کے اندر کلیکٹر کی ویجٹ نہیں دیکھی جبکہ نومس ہوتے ہیں کہ ان کو گاؤں میں جا کے ویجٹ کرنا ہوتا ہے میں خود نائپتے صندار تھا وہاں پر نبھے رات فیلڈ کے اندر اور ایک سو بیس دن رکنے کا وہ تھا آپ ریکوڈ اٹھا لیجے پوچھ لیجے کسی سے بھی میں کم سے کم اس سے زیادہ نبھے کے بجائے میں سو راتیں وغیرہ فیلڈ میں بتاتا تھا جتنے بھی جن پرتنیدھی اور پرشاسنک ادھیکاری وہ ہم جنتہ سے ہی آتے ہیں تو ان پر دوش دینا یہ بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ جنتہ کا ہی حصہ ہوتے ہیں تو مکھیو جو بندو ہے وہ بانسکتہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ یدی ہم سب کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی بانسکتہ کو بدلیں ہم پرشاسنک سیوہ میں جانے کا جو ایک موٹیو ہے اس کو چینج کریں کیونکہ ادھیکانش لوگ جو صرف سیوہ کے بطی کی گاڑی کے لیے جاتے ہیں اور اپنا ایکونومی کی سٹیٹس اور سوشل سٹیٹس بڑھانے کے لیے پرشاسنک سیوہ کے اندر جاتے ہیں اسی طرح راجنیتی میں بھی جو وہ ہیں ہم بدلاؤ کریں سب سے پہلی بات ہے کہ جو ڈھاچہ ہمارے پاس ہے اس کا صدیو پیو گھم کریں کہ آپ اپنے جو لوکل وہ ہیں جو جن پرتیدی ہیں آپ ان کو بتائیں اور یدی وہ نئی کام آتے ہیں تو پھر اگلی بار ہم اس کو بدل دیں اس کا کسی بھی طرح سے وہ جب کیونکہ ہم اس سے پوچھیں گے نہیں کہ اس سمیں اوکسیجن کہاں ہیں اس سمیں ہماری درگتی کیوں ہو رہی ہے شہر میں جانے کے بعد ہم کہاں رکھیں گے ہم ڈلی میں جاتے ہیں تو ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کیوں نہیں کھلواتے آپ اپنے لیے آپ کے پاس جو ریزیڈنس ہیں اس میں ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیجئے ہم اتنا خرچہ کر کے وہاں جاتے ہیں اسی طرح سے جو ویوستہ ہیں وہ اس میں ہم سرکاری تنتر کے اوپر کیوں نہیں رہ سکتے ہیں وہاں پر کہ آج ہاؤسپٹل میں جن کے پیشنٹ ایڈوٹ ہے وہ بیچارے پیڑوں کے نیچے لیٹ رہے ہیں کیا یہاں پر کوئی پولٹیکل وہ نہیں ہے ان کے ویوستہ ہیں یا کوئی پرشناسک ویوستہ نہیں ہے اتنے سارے سکول بڑھے ہوئے ہیں وہ اس میں رکھ سکتے ہیں کھالی بیلڈنگز پڑھی ہوئے ہیں لیکن سوچنا نہیں کسی کا کہ وہ جو ہیں وہ سیٹیزن صرف ووٹر ہیں اس کے علاوہ ان کا جو پرسنل مینٹیننس آ جاتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے رکھیں وہ اپنے اس کے رکھیں تو یہ سب چیزیں ابھی ہمیں دیان دینے والی بات ہیں کہ آگے سے جب بھی اس طرح کا کوئی الیکشن ہو تو جن پردیدیوں سے وہ پوچھیں